ابھی پولیس نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا اور میری بچے کی میٹ ابھی تک وہ ریپورٹ بھی نہیں آئی جو ہماری ریپورٹ ہے اور کسی نے ہمارے ساتھ حق نہیں دیا ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کیا ہمارا گریفتار تو کیا ہے لیکن کیا کیا ہے اس نے کچھ نہیں کیا ہمارا ہمیں اپنی بچے کا انصاف چاہیے مجھے یہی ہے کتل میں مجھے یہی ہے کہ جہاں باجی کے گھر گئی ہے تو باجی کے پورا خاندانی ہے باجی کے خود باجی ہے اس کا چھوٹا بیٹا ہے دونوں جو پڑے ہیں وہ ہیں باجی کو پتہ ہوگا نا اس کو اسے پوچھو اسے جاج کرو کہ تمہارے کو پتہ ہوگا میری بچی کا سارا دن جو میری بچی تمہارے گھار میں تھی گھار میں جو ہوگا تو اس کو تو پتہ ہوگا نا اتوار والے دن یہ تھا میری بچی صبح میں یارہ بجے کام پہ گئی تھی رات کو آٹھ بجے بچی لے کے آئی میری بچی کو زہر دے کے واپس لے کے آئی لیکن چھوٹا بیٹا بھی تھا باجی کا باجی بھی دیت اور کیا ہے ان لوگوں نے میری بچی کو چھوٹ دیا ایسی حالت میں پھر میں ہسپٹل لے گئے گئی اور اس کا بیٹا چھوٹا ہاشیر بھی تھا دونوں ماں بیٹے تھے پھر ایسی حالت میں میری بچی کو چھوٹ کے چھوٹے گئی پھر میں ہسپٹل لے کے گئی دو دن ہو گئے میری بچی ہسپٹل میں نہ باجی نے فون کیا نہ باجی نے کچھ بولا پھر تیسے میں کوئی انویسٹیگیشن کے بارے میں بتا رہی ہے نہ ہی کوڈ میں بتا رہی ہے جب کوڈ میں ریمانڈ آیا تو میں نے جد صاحب کو بتایا کہ کم از کم ہمیں آئیو یہ تو بتائے کہ آئیو نے اب تک کیا کیا ہے اور میں نے وہاں پہ جد صاحب کو کہا کہ آئیو نے سی سی ٹی وی فوٹیج کیمیرہ دی وی آر لی ہیں تو آئیو نے ایک دن تو بولا کہ وہاں پر دور دور تک کوئی کیمیرہ نہیں ہے لیکن جب دوسری بار ریمانڈ آیا تو آئیو نے کہا کہ دی وی آر خراب ہے تو اس سے کلیر ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس جو ہے ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کو بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کو کیسے لگتا ہے کہ جی بلکل جب کمپلینن نے آئیو سے پوچھا کہ آپ ہمیں ہم سے تعاون کریں ہمیں بتائیں کہ آپ نے اب تک کون سی انویسٹیگیشن کی ہے اور ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں لیکن کمپلینن کے ساتھ بھی آئیو نے شیئر نہیں کی تو اس سے کلیر ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بلکل ہی کیس کو بگاڑنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں